میں بلوستان کے اس سرزمین کے تمام شہدہ کو سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دنیا کے طول و عرض میں ان تمام شہدہ کو بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو اپنے سرزمین وطن اور اپنے لوگوں کے لیے اپنا جان کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اور آج وہ اپنے سرزمین اور اپنے قوم کے تاریخ میں عمر ہو چکے ہیں ہم ایک ایسے ریاست میں رہتے ہیں کہ جہاں پچھلے ستر اکتر سال سے ریاست کے نظام غیر بناتے ہیں اور ریاستی نظام غیروں کے مفادات کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دو ممالک مذہب کے نام پہ بنے ایک ملک کا نام اسرائیلیا جاتا ہے اور ایک ملک جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں مگر اسرائیل اور اس ملک میں ایک فرق ہے اسرائیل اپنے ہمسائیوں کو تنگ کرتا ہے ہمسائیوں کے سرزمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے مگر اپنے لوگوں کو جمہوریت آسائش اور خوشحالی تعلیم ترقی سہولیات مہیا کر رہا ہے اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں جس کے نام پاکستان رکھا گیا ہے ہمارا ہمسائی بھی ہم سے تنگ ہے اور اس سرزمین میں بسنے والے لوگ بھی آئے دن قتل و غارت گری کے شکار ہوتے ہیں اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے سرزمین میں ہمارے حقوق ملنے چاہیے تو اسی ریاست کے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس آواز کو کہیں نہ کہیں کرش کرتا ہے جو آواز اس سرزمین کے لوگوں کے حقوق ان کے آئینی حق ان کا قانونی حق ان کے انسانی حقوق اور ان کے وسائل پہ اختیار ان کے سیاسی جمہوری آزادی کیلئے بات کرتا ہے تو یہیں اسی ریاست جس میں ہم رہتے ہیں اور پچھلے ستر سال سے اس کے یہ شیوہ بنایا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ایک سازش بنا کے ان آوازوں کو دوا کے ان آوازوں کو کہیں نہ کہیں سے یا ایلیمنیٹ کر کے اس آواز کو گم کرنے کے کوش کرتے ہیں اور آج جن شہدہ کے حوالے سے ہم جمع ہیں یہ وہی آواز ہیں جنہوں نے اس ریاست میں آپ کے اس سرزمین کے مظلوموں کے جمہوری سیاسی معاشی معاشرتی حق کیلئے جدوجہد کی ہے اور ریاست نے ایک نیک بہانے سے ان کا آواز کو دبانے کے کوشش کی ہے اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اس آواز کو آگے لے جائیں اس پیغام کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں اس جدوجہد کو اس قربانی کو ہمیشہ زندہ رکھیں جن لوگوں نے اپنے قیمتی جانوں کا نظرانہ آپ کے ہمارے اور آئندہ نسل کے خوشحالی کیلئے پیش کی ہے میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں ان سیاسی کارکنوں کو جو اس جبر کے فضاء میں جنہوں نے کئی سالہ سال جدوجہد کرتے ہوئے اس آواز کو زندہ رکھا ہے یقیناً ایک دن آئے گا کہ سرزمین میں خوشحالی سیاسی آزادی اور یہاں کے لوگوں کے لئے تعلیم اور تمام تر انسانی سہولت میں آنگے کیونکہ شہدہ کا خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا کیونکہ یہاں آج وہ آواز مسلسل بڑھ رہا ہے آگے وہ چراغ مسلسل روشنی پھیلا رہا ہے جس چراغ کو ہمارے ان شہدہ ان اکابرین نے روشن کیا تھا انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھے گا کیونکہ یہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ روزی اول سے بنایا گیا اس ریاست کی تشکیل ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے تحت بنا اور انیس سو چالیس کا قرارداد جس کو لاہور میں پیش کیا گیا اس پہ بھی آج تک عمل نہیں ہے کیونکہ مقاصد جس ریاست کو جس حوالے سے تشکیل دیا گیا وہ مقصد یہ تھا کہ یہاں سامراجی آقاؤں اور یہاں کے سامراجی آقاؤں کے جو ہے غلام اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد حاصل ہو اور اس ملک کو لوٹنے کے بعد کبھی آسٹریلیا اور کبھی لندن اور کبھی کہیں نہ کہیں جا کے زندگی گزاریں مگر دنیا کے تاریخ میں یہ ثبوت ہوا ہے کہ جن اقوام نے متحدہ جدوجہد کی ہے ان اقوام نے ہمیشہ کامیابی اور خوشحالی حاصل کی ہے کہتے ہیں کہ یہاں ایک ہمارے اور آپ کے بارے میں سب کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ زدی ہیں پشتون اور بلوچ زد کرتے ہیں یقینا ہم کو زد کرنا چاہیے مگر ہم کو اس زد کے شعبے کو بدلنا چاہیے ہم کو ایک مصبت زد کی طرف جانا چاہیے ہم کو اقتیاد کی طرف زد کرنا چاہیے ہم کو تعلیم کیلئے زد کرنا چاہیے ہم کو تربیت کیلئے زد کرنا چاہیے ہم کو اس صوبے کے حوالے سے ان لوگوں کے خلاف ضد کرنا چاہیے کہ جو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا چاپنوسی اور سمچنگری کر رہے ہیں ایسے لوگ اسٹیبلشمنٹ میں پالا ہے یہاں کیونکہ وہ خود ابھی جواب دینے کے قابل نہیں ہوئے تو انہوں نے ہمارے اور آپ کے صفوں میں ایسے لوگ پالے ہیں جن کو بک بک کرنے کے لیے رکھا ہے کچھ کو سینٹ میں بٹھا کے یہاں کے حقیقی سیاسی رینماو یہاں کے حقیقی اکابرین خلاف ان کو بٹھا ہے کہ وہ بک بک کریں ہمارے سینٹ میں آپ کے حقوق کے لیے نہیں ہے وہ اس بات پہ ہم نے زد کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے سماجی روابط ہم نے سیاسی روابط ہم نے برادہ روابط ان کے ساتھ قطع تعلق کریں تاکہ وہ لوگ ان تھڑے ان فٹپاتوں ان شہروں میں ان محلوں میں ان خوشی اور غم کے تقارب میں وہ بہت سکون اور عمز کے ساتھ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے کچھ کو ایسا پالا ہے کہ کیونکہ وہ گھرپ لوگ ہیں ان کے پاس اس صوبے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے ان کو ان تھڑوں پہ چھوڑا ہے کہ وہ بھونگتے رہے اس صوبے کے حقوق مانگنے والوں خلاف آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس صوبے کے کو بہران سے نکالنا ہے کیونکہ یہاں دو قسم کے ریاست میں اصول ہے جو لوگ سیاسی پروگرام کی طرف جاتے ہیں جو لوگ سیاسی منشور کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جن کے پاس سیاسی پالیسی ہے ان کا راستہ روکا جاتا ہے کس کے ساتھ بوٹ پالیسیوں کے ساتھ آج ضرورت اس غیرتمند سرزمین کا ضرورت ہے کہ یہاں کے سیاسی کارکن یہاں کے قبائلی اکابرین یہاں کی علماء اس صوبے کے سرزمین کے لیے اپنا کردار ادا کریں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے طلبہ آگے بڑھے تاکہ ہم جس بوران سے گزر رہے ہیں ہمارے شہر کنڈرات کا ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں ہمارے دیاتوں میں پانی سوک رہے ہیں ہمارے وسائل کو لوٹ کے لے جا رہے ہیں اگر ہم منتشر رہے اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو آئندہ آنے والے نسلہ میں معاف نہیں کرے گا کیونکہ پینے کا پانی بھی یہاں ختم ہو رہا ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے پالیسیوں کو مسلط کر دیا ہے یہ اگر ہم متحد اور ہم پلاننگ کے ساتھ آگے نہیں بڑھے ہمارے وسائل کو بھی لوٹا جائے گا اور لوٹا جا رہا ہے ایک کوکلا بلوستان ہم پھر آئندہ نسلوں کو دیں گے آئندہ نسل پھر ہمیں نا آئندہ تاریخ دان ہمیں معاف کرے گا ضرورت یہ ہے کہ سیاسی کارکن اپنے ذات سے بالتر ہو کے آئندہ نسل کے ترقی کے لیے اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے اپنے سرزمین کے لیے یہاں کے نوجوانوں کے لیے طلبہ کے لیے ایک پالیسی کے ساتھ آگے بڑھیں بلوستان نسل پارٹی ایک پروگرام کے تحت پارلیمنٹ میں گئے یہاں ایسے لوگوں کو رکھا گیا ہے کہ وہ آپ کے اس پالیسی اس پروگرام جو اجتماعی نویت کا ہے جس میں ہم نے چھے نکات کے ساتھ ساتھ نو نکات اور اجتماعی ہمارا سیاسی الیکشن منشور ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں یقیناً آج ضرورت اس بات کا ہے کہ سیاسی کارکن اپنے اس اجتماعی نویت کے جدوجہد کا دفاع کرے تاکہ بلوستان کے اندر خوشحالی ہو اور اس طریقے سے ہم ان شہدہ کا حق ادا کریں گے جن کے ہر نام پہ آج ہے ہم جمع ہے جن شہدہ نے آپ کے ہمارے وقار عزت ناموس اور خوشحالی کے لیے اپنے جانوں کا نظران پیش کیا ایک دفعہ پھر میں تمام شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان سیاسی کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس عظیم جدوجہد کو آگے لے جا رہے ہیں ان ماہوں بہنوں بھائیوں ورسہ کو میں میں ان عظیم ماہوں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے ورسہ جو ہے آج مسنگ پرسن جبری جو ہے گمشدگی کا شکار ہیں اور وہ آج اس آواز کو مسلسل آگے لے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ آواز دنیا میں ایک دن گونجے گا اور بلوستان کے لوگ یہاں وقار عزت ناموس کے ساتھ اس سرزمین میں زندگی گزاریں گے